راجیب جیب بھاجپا کے جن نیتاؤں پر آروپ ہے جو آپ جو ہے واشنگ مچین سے دھل چکے ہیں جیسا آمادی پارٹی اور کانگریس کہتی ہے ان لوگوں کے خلاف جاج کیوں نہیں ہوتی ہے رشانگی آپ کا فون کٹ چکا ہے آپ میری بات سننے ہی پا رہے ہیں آپ کا فون پھر سے جڑتے ہیں راجیب جیب 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 بھاجپا کے سمرتیت نیتاؤں یا پھر بھاجپا سے جڑے ہوئے لوگوں کی جاج ایڈی اتنی سوست کیوں کر دیتی ہے سی بی آئی اتنی سوست کیوں کر دیتی ہے راجیب جی یہ آپ سے سوال ہے آپ سن پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے راجیب جی مجھے سننے ہی پا رہے ہیں سیدھے اونکا جی کے پاس سلتے ہیں اور بات پہ ہی جی کے پاس چلیں گے اونکا جی میرا سیدھا سوال آپ سے ہے کیا منیز سسودیا کو گرفتار کر کے سی بی آئی نے ٹھیک کیا اور ایڈی نے سر آپ نے پندرہ منٹ آپ نے بی جے پی بھار جندہ پارٹی اور آپ کو سکرین میں دکھایا ساتھ میں تیلنگانہ کے بھی دکھا دیا بہت تھینکیو آپ کا بہت جنتہ نے پندرہ منٹ دیکھا ہے ان کا چال چرت چہرہ کیاریکٹر جو ہے ان کا وہ بالکل سامنے آگیا ہے دیکھیں ایک نے تو مینیفیکچرنگ کری لی ہے واشنگ مشین کی اور دوسرے نے ایمان دالی کا چھوگا لے کے آئے تھے شیلہ جی کی یاد ہے بات سر آپ کو آپ کے سکوٹر کی پیچھے پیمفلٹ لگا جاتے تھے ایماندار مکھے منتری یا بے ایمان مکھے منتری اتنے سال ہو گئے ایک داگ ان پہ نہیں لگا نیان نکال سکے نہ کچھ کر سکے تو یہ جھوٹ کی پرت جو یہ دوسروں پہ لگاتے تھے آج ان پہ جب ریفلیکٹ ہوتا ہے تو تلمل آگئے ہیں اب ان کو بیریکیٹنگ بدلنا ہے یا دوسرے بیریکیٹنگ میں ڈالنا ہے خطے کی ساجش یہ تمام وارب نکلیں گے اور یہ ہی چلتے رائیں گے سر بکوز ان کا پلان آف ایکشن یہی ہے ان کو یہ لگتا ہے سر دیپک جی کہ یہ نیریٹیو لے کے جو چلے تھے دو بار تو یہ بیجے بی والے جیت چکے ہیں اور یہ پنجاب میں بھی اسی محول بنا کے جیت چکے ہیں یہ بار بار نہیں چلے گا بکوز یہ ایکسپوس ہو چکے ہیں سر دیکھیں آپ ایک دو پہلوں الگ الگ ہیں ایڈی سی بی آئی کا پہلو تو ہے ہی سر دیپک جی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا سے اپوننٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سچا جھوٹا ایرسپیکٹیو ان کا جیسے میں نے کہا واشنگ مچین واش اوٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو اچھے پد بھی مل جاتے ہیں سر بدل کے بھی آیا تھے پارٹی ابھی سنگمہ سے انہوں نے ہاتھ ملایا جن کو مہمودی جی کوس کوس کی کہتے تھے کرپٹ ہیں بہرحال آپ آدمی کی بات کریں سر تو یہ فلوز تو تھے ہی ہمارا جو مدہ تھا دیپک جی ہم نے جو ہمارے دلی پردیش کے ادھاکشہ انہوں نے اٹھایا تھا کمشنہ پولیس کو تین مہیکو دوہزار اکیس میں ہم گئے تھے اور اس کے بعد ہردی پوری کو ملے تھے ہم نے یہ پوائنٹ پوائنٹ کیا تھا لیکن مجھے بکائی ہے منیس سودیا پر جاہش ٹھیک ہے ایڈی کی لیکن باقی لوگوں کی لیکن سونیا جی اور آہل پر جو ایڈی کی جاہش چل رہی ہے بلکل نہیں وہ غلط ہے یہی کہہ رہے ہیں آپ نہیں کبھی ڈینائی نہیں 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 دیکھئے ہیرلڈ معاملے میں پبلک ڈومین میں آٹھ سال سے نو سال مدہ چل رہا ہے سب کو پتہ کیا کیا نہیں ہے کیا نہیں اس کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہو اس کے باوجود ٹائمنگ میں سوال اٹھتے ہیں اور کچھ نہیں کر آتا لیکن ان کا دیکھئے اس میں تو ہم نے ہی کہا فلاؤز ہیں فلاؤز کی جانچ ہونے چاہیے ٹھیک ہا آپ نے کوشن پوچھا کلدیب جی نے بھی کہ جب پہلے ال جی تھے انہوں نے سائن کیا بھاچپا کے ایم ایل اے کیا کر رہے تھے کورپیٹرز کیا کر رہے تھے دیپاک جی نون کنفارمنگ ایریہ انہوں نے کیسے الاؤگ کر دیا کیسے رول فلانٹ ہوئے تو سوال اٹھیں گے بی جی بی کے اوپر بھی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بس ایک ہی سکتے کے دو پہلو ہے کوئی اب دکھوی رہا آپ نے دس من جو دکھایا ڈیبیٹ وہ یہی آرو پتیرو بھی چلے گا اور نیل بڑا سنناٹہ رہے گا میں نے پچھلا سوال آپ سے بوچھا تھا آپ سن نہیں پائے میں جواب آپ سے لگا لیکن واتپی جی میرا انتظار کر رہے ہیں واتپی جی آپ نے آپ کو بھی سنا آپ نے کانگریس کو بھی سنا آپ نے کرشان جوگجی کو بھی سنا کیا کہیں گے ایک راجیتک وشلشک کے طور پر وکیل کے طور پر کیا جو انسان جیل میں رہتا ہے اس کو بھی سرکشاہ دی جاتی ہے تو کس آدھار پر دی جاتی ہے اور کیا منیس سوڈیا کے اوپر جو آپ حاروپ لگا رہی ہے کہ نہیں بھئی ان کی جان کو خطرہ ہے بی جی پی کہہ رہے ہیں ان کی جان کو کسی سے خطرہ ہے تو اروین جی سے ہے یہ پولٹیکل نیریٹیف کتنا چل پائے گا دیپک جی پہلے تو آپ کا یہ جی ٹی وی چینل جو ہے یہ راست کا بہت بڑا چینل ہے اس پہ جھوٹ بولنا پرمیٹ نہیں ہونا چاہیے کلدیب کمار نے سرے عام جھوٹ بولا ہے کہ کوٹ نے کوئی آرڈر دیا ہے کہ پر پاشنا سیل منیس کو دیا جائے دیکھیں کوٹ کا کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ منیس سوڈیا کی جو اپلیکیشن ہے وہ جیل آتھارٹی کنسیڈر کریں گی اب یہ جیل آتھارٹی جب کنسیڈر کرے گی تو جیل منیول کے حساب سے کرے جی نمبر ٹو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کھونکھار قیدیوں کے بیچ میں رکھا گیا ایسا نہیں ہوتا تین جیل ہیں ون ٹو تھری اور اس میں انڈر ٹرائل الگ ہوتے ہیں اور جو کنوٹ ہیں وہ الگ ہوتے ہیں چیزوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں سمپیتی لینا چاہتے ہیں خام خام میں ایشو بنا رہے ہیں کہ سکچا منتری ہے سکچا ہم بہت اچھا کام کیا تو ان کے خلاف کرپشن کا کیس نہیں ہوگا ساری چیزیں جو ہیں جوڈیشیل اسکروٹنی کے اندر ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ آپ صرف معاملہ انویسٹیگیشن ایجنسی اور کوٹ کے بیچ کا ہے ریمان کم ملتا ہے جب کوئی میٹریل ہوگا ادر ویس ریجیکٹ کر دیتا ہے جسی کب بھیجتے ہیں جب آپ کے خلاف ثبوت بنے ہوئے ایک اپروور کی سٹیٹمنٹ ہے سرکاری گواہ بنوئے بقاعدہ ہے ایک سو چو سٹ کے بیان ہے سی ڈی ہے ریکارڈنگ ہے منٹس ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ پولیسی ایل جی صاحب نے اپروور کی ہے اس کا جباب آپ کو معلوم ہے کلدیب کمار جی کلدیب کمار جی منیوش شدیہ نے فائل پہ نوٹ لکھ کے جو ای ایم ڈی ایک سو چوالیس کروڑ روپے کی ریفنڈ کی ہیں اور وہ نوٹ بعد میں چھپا دیا گیا اسی کے لیے دھوڑا نمب مچی ہوئی ہے کمپیوٹر میں کہاں گیا وہ نوٹ وہ فائل کہاں گئی اب وہ ریکاور ہو گیا ہے کس نے کیا تھا اپروور چلیے بھاچپانی بتا بھاچپانی بھاچپانی بھیٹیم بتا دے کس نے کیا تھا اپروور آپ کو بتا دیجئے ارے دینے شروڑا اپروور بنایا ہے اس کے بیان پڑھ لیجئے چرا آپ کو اکر پڑھنے کو مل جائیں کہیں سے تو ارے وہ بتا کے گیا آپ کو بتا دیجئے کن نے اپروور کیا تھا ہمارے پاس سب ریکارڈ ہے ہمارے پاس سب ریکارڈ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوٹ کی فائل میں ریکارڈ اپنی بل ہے دیکھ لیتے جا کے آپ کو ہی پتا چل جائے گا گمراہ نگر یہ کرائیم کیا ہے جوڑی اور سینہ جوڑی کمال ہو گیا بھئی کمال ہو گیا بھئی دینے شروڑہ نام کے سکس کا آپ کو معلوم نہیں ہے اب آپ بتا دیجئے ان کو بیٹی دیموں کون سلسل اپنی دیا سلی دیا تھا میرے ایک سوال کرائیم کیا ہے جواب لیتے ہیں پھر راجی جی کے بعد چلے گئے راجی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں راجی جی کے بعد چلتا ہوں اور اس کے بعد دونوں جواب کھلدی کمال دے دیں گے ایک ایوات پی جی کا بھی اور راجی جی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بتائیے میں دیپک باک کے اول اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایل جی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں ان سے پوچھئے جو چیف سیکریٹری ہے ڈیلی کے وہ کس کے اکاؤنٹے بھال ہیں کس کو ریپورٹ کرتے ہیں یہ کیس ایل جی کے علاوہ سب سے پہلے جس نے ایک آگ کی اس پہ سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے وہ دلی کے چیف سیکریٹری تھے یہ کلدیب جی را گھوڑ سے سنیے گا یہ چیف سیکریٹری نے کہا تھا کہ میں آپ کو پوری ڈیٹر بتا رہا ہوں انہوں نے کیا ڈیلی کے چیف سیکریٹری کس کو ریپورٹ کرتے ہیں اروین کیج ریوال کو تو اروین کیج ریوال جی کو جو سب سے پہلا جو خلاسہ جو تھا برشتہ چار کا اگر وہ کیا تو دلی سرکار میں ہی کر ڈالا کب تک بھاگیں گے آپ کب تک کہیں گے ایل جی ایک آئی ایس آفیسر جو دلی گورنمنٹ کا ہے اس نے کہا اروین کیج ریوال چوری کر رہے ہیں منیش شسودیا کمیشن کھا رہے ہیں اروین کیج ریوال منیش شسودیا کے مادیم سے چھے پرتیشت کمیشن لیتے ہیں یہ تو بستار میں بعد میں ہمیں پتا چلا لیکن پہلے پولیسی کو کیسے توڑا مروڑا گیا پولیسی کو کیسے میسی یوز کیا گیا اس کا کھلاسہ تو آپ کی سرکار نہیں کر ڈالا اس کے بعد یہ کاریوائی شروع ہوئی جن وجہوں سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ملیش شسودیا بیٹے ہیں جس پیسے کو اروین کیج ریوال چکو پنچاتے تھے وہ اروین کیج ریوال جو کسی فائل پر سائن نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کمیشن کے پیسے اور کمیشن کے لیے بنائی جا رہی فائلوں کے اوپر اگر میں نے دستکت کر دیئے تو مجھے بھی ستیندر جین منی سسودیا جی کے ساتھ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیٹنا پڑے گا ارے وہ آپ کو کٹ پتلی کی طرح نہ چاہ رہے ہیں آپ کے منتریوں کو اور مکہ منتریوں کو بھی کٹ پتلی کی طرح نہ چاہ رہے ہیں اسی لئے پنجار میں سرکار فارم ہوتے ہی پہلے منتری نے وقتی قد برشتہ چار کر دیا جو عام آدمی پارٹی کی نیتیوں سے الگ تھا انہوں نے خود کی کمائی کر ڈالی جبکہ آپ کے یہاں پہ نیام یہ ہے کہ جو بھی پیسہ آئے گا وہ کہ جیلوال صاحب کے پاس پہنچے گا تو اب بتائیے نا آپ کی سرکار اگر آپ کے خلاصے کر رہی ہے کیا بھارتی جنتہ پڑی نے کبھی شرکھائی تھی پنجاب کے اندر آپ ہی کا منتری تھا نا آپ ہی کا منتری تھا نا تو برشتہ چار کے چلتے نہیں ہٹھایا تھا اس لیے ہٹھایا تھا کہ وہ پیسہ کہ جیلوال صاحب کے پاس نہیں پچھا رہا تھا وہ پیسہ اپنی جیم میں ڈال رہا تھا اب بتائیے اس کا کیا جواب ہے زینیورز